السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک اور الحمدلہ آج میں آپ لوگ اس ساتھ ٹرائفل کی ریسپی شیئر کرنے لگی بہت مزدگی بند تھی اور جو میں نے ایت کے فرسٹ ری بنائی آپ لوگ نے چاند رات کے بلوگ میں دیکھا ہوگا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دیتی تاکہ ابھی دعوتے کو سلسلہ شروع ہونا تو آپ لوگ یہ والی بھی ریسپی ٹرائے کر سکیں جی ہاں پر میں نے ایک گھڑائی لے لی اس کے اندر میں تقریباً دو کلو دودھ ایٹ کر دیا میں دو کلو کی بنا رہی آپ لوگ اپنی کانٹرٹی کے حساب سے بنا سکتے ہیں آپ انہیں کتنی کانٹرٹی میں بنانا ہے دو کلو کا دودھ کا ڈبا میں نے باہر والا یوز کیا اور دو کلو میں نے ملائی والا دودھ یوز کیا اس کے اندر ہم میں ایٹ کر دیں گے جائفل کے کچھ لیوز چند اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے الائچی اوپن کر کے جب دودھ پکنے لگ جائے گے تو ہم اس میں ایک کپ چینی ایٹ کریں گے بلکہ ڈیٹ کپ میں چار کلو میں ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ شوگر اپنی حساب سے ہینڈ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے ہم لوگ کے یہاں پر شوگر کم کھائے جاتے ہیں تو میں نے صرف ڈیٹ ہی دالی تھی تو ہمارے لئے شیفشن تھی تو آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دال سکتے ہیں جی ہم اسے کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور دن ہم تب تک کیا کریں گے میں نے یہاں پہ کسٹر لے لیا ہے وانیلا اس کا یہ میں نے چھوٹے والا پیک لیا میں نے یہ دو پیک مانگ با لیا تھے دو کلو میں تقریباً ثری ٹیبل سپون ایڈ ہوتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ فورک ہے جی تھا تو میں نے دو پیکٹس یوز کی مطلب سکس ٹیبل سپون اس طرح آپ اپنی کانٹری کا حساب لگا سکتے ہیں اور اسی کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ میں نے یہاں پر کریم ایٹ کیا آپ کو بھی کریم ایٹ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی جو کسٹر کی وہ ہے نا وہ بڑی تھک ہوگی اور بڑی کریمی سی لگے گی جب دودھ پک رہا ہوگا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ابھی وانیلا کو مکس کیا تھا دودھ کے اندر اور کریم کو اس کو یہ لانے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پانچ یا دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے کسٹر دالا وہ کچھا نہ جائے جائے اس کے بعد جی ہم ہم فلیم کو آف کر دیں گے تھوڑا سا پتلہ رکھیں گے کیونکہ اندر اس کے اندر فروٹس ایٹ ہونے ہیں تو وہ بہت زیادہ جب تھک ہوگا تو پھر فروٹس سہی نہیں لگیں گے اس لئے سے تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹمپریچر پہ ہونے کے بعد میں نے ایک باول لیا اس کے اندر ہم فروٹس ایٹ کریں گے جو میرے پاس گھر میں موجود تھا میں نے انہی فروٹس ایٹ کر لے کیونکہ مطلب میں نے آپ کو چاند رات کے براؤگ میں بتایا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تیس روز ہوں گے برحال جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے یعنی یہاں پر میرے پاس تھے بناناس تھے ایپلز تھے اور ڈرائی فروٹس تھے وہ میں نے ایٹ کر جائے اگین ہم یہاں پر کسٹر ایٹ کریں گے آپ کو ابھی پتہ لگ رہا ہے جب بھی تھنڈا ہوگا یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ لوگ کے ہاں بہت زیادہ ٹھیک کھائے گا تب پھر آپ لوگ تھوڑا سا اسے پکا سکتے ہیں اور اب اس کے اندر دوبارہ میں نے ایپل کی لیئر لگائی ہے پھر بناناس ایٹ کی ہیں اور اگین ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایٹ کر دیں گے جو میرے پاس ڈرائی فروٹس میں نے ایٹ کر دی ہو چکا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوب آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آیا ہو کیون میری طرف سے آپ لوگ کو بہت بہت ایٹی مبارک آپ لوگ مجھے ایٹی دینے کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں انہیں بہت زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے اچھی سی ایٹی مل سکے اور اچھی سی ہیپینس ہو سکے اور ملتے ہیں میری نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال دکھئے گا